بسم اللہ الرحمن الرحیم جماد الاولا سن 1419 حجری میں ہونے والے اس بیان کا نام ہے جہیز من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشہد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك لا ونشہد ان محمد عبده ورسوله صلى اللہ تعالی علیہ وعالی علیہ وصحبی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب شہبات من النساء بل بنین بل قناطير المقنطرة بل قناطير المقنطرة من الذہب بل فضة بل خیل المسومت بل انعام بل خات ذلك متاع الحلات الدنيا والله عنده حسن المآب قل اأنبئكم بخير من ذلكم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری تجری من تحتها الانهار خالدین فيها بأزباج مطهرة برغبان من اللہ وَاللَّهُ بَصِعُمْ بِعِبَادِ جب سے چھٹی کا دن بدلہ ہے حکومت نے جمعہ کی بجائے آج کا دن یوم الاحد جسے ہندو مشرق اعتبار کہتے ہیں یعنی آفتاب کی عبادت کا دن اور انگریز مشرق سندے اس کے معنی بھی یہی آفتاب کی عبادت کا دن مسلمان اس کا نام لیتے ہیں یوم الاحد جب سے آج کے دن کی چھٹی ہوئی ہے جمعہ کے دن کی چھٹی بند کی ہے تو ایک بڑی مشکل پیش آ رہی ہے وہ یہ کہ پہلے تو کوئی اہم مغمون ہوتا تھا تو جمعہ کے دن بیان کر دینا کافی تھا اس کے بعد پھر دوسرے عام مغمون چلتے رہتے تھے اب یہ کہ ایسا کوئی اہم مغمون جس کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا علم ہو تو صرف یوم الاحد میں بیان کیا جائے تو وہ کافی نہیں جمعہ کے دن بالے خوانین بھی خواتین بھی وہ تو رہ جائیں گے اور اگر جمعہ کے دن بیان کرتا ہوں تو اس دن میں بھی اگرچہ اتنا موجبہ نہیں ہوتا ہم اگر کافی لوگ ہوتے ہیں تو یہ رہ جائیں گے بڑی مشکل یہ ہے کہ جو حضرات جمعہ کے دن آتے ہیں وہ احد یعنی اتبار کے دن نہیں آتے اکثر بتا رہا ہوں بعض بعض تو آتے ہیں اور جو اس دن میں آتے ہیں وہ جمعہ میں نہیں آتے تو سب کو بات کیسے پہنچے یہ بڑی مشکل پیش آ رہی ہے آج ایک مثالہ ایسا ہی بتانا چاہتا ہوں اگر اسے معلق رہتا جمعہ کے بیان پر تو آپ لوگ نہ سن پاتے اکثر آپ لوگ میں سے جمعہ کے دن نہیں آ سکتے اور اگر آج بیان نہیں کروں تو ایک تو یہی کہ جمعہ کے دن آنے ہی سکیں گے دوسری بات یہ ہے کہ اتنے دنوں دین کا مسئلہ معلق کیوں رہے دین کی بات ہے جتنی جلدی جتنی جلدی جتنی جلدی ہو سکے اس کو تو چلدی کرنا چاہیے جتنی جلدی کیا معلوم کہ اس وقت تک ہم زندہ بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے بعد تو پھر ایسے رہ جائے گی ایک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً حضرت ابودر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میری گردن پر تلوار رکھ دے اور میں نے کوئی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو اور مجھے یہ خیال ہو کہ تلوار چلنے سے پہلے میں وہ کلیمہ کہہ سکوں گا تو کہہ دوں گا اتنی اہمیت تھی حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قلوم میں دین کی باتیں پہنچانے کی گردن پر تلوار اور بات کوئی آگ آگئی امت کو پہنچانے کی اور یہ خیال ہوئے کہ تلوار چلنے سے پہلے بات چلا دوں گا تو بات چلا ہوں گا تلوار بات میں چلتی رہے آپ لوگ تو تبار کا نام سن کر کے ہی کچھ کم کچھ ہو جاتا ہوگا ہوش ہی بڑ جاتے ہوں گے ادھر کو نکل گئے تو سارا بیان تو پھر ادھر ہی چلا جا گیا اس کو تو بریک لگاتا ہوں ضروری بات دونوں دنوں میں ہو جائے تو کچھ حرج بھی نہیں ہے جمعہ کے دن بھی ایسی بات ہو جائے کرے اور آج کے دن یہ آج کا دن بار بار اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر کہتا ہوں یوم الاحد تو اس پر بیان تو کئی بار ہو چکا ہے اور علسائیت پسند مسلمان اس واضح میں شائع بھی ہو چکا ہے مگر پھر بھی کوئی نئے نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں احد کہوں گا تو سمجھیں گے نہیں اتبار کہوں گا تو وہی میں کیوں مشرق بنوں یہ تو ہندی مشرقوں کا دن ہے ہندی میں ایت کہتے ہیں ایت یا ایت کہتے ہیں آفتاب کو اتبار آفتاب کی عبادت کا دن اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا تو ہم کیوں ہندووں کی عبادت کا دن اس کا نام کیوں لیں دونوں دنوں میں اگر وہ اہم بات بیان کر دی جائے نہیں کرتے تو میں نے بتایا مشکل ہے کر دیتے ہیں تو کچھ حارج نہیں یہی میں نے پائے پایا کوئی اہم بات ہوگی تو دونوں دنوں میں اس کا بیان کریں گے جنہوں نے نہیں سنا وہ سن لیں گے جنہوں نے پہلے سن لیا ہے ان کے لیے یہ فائدہ کہ مقرر ہو جائے گی بعد مقرر دوبارہ سبق دوبارہ یاد ہو جائے گا تو فائدہ ہی ہے نقصان تو نہیں اللہ تعالی قرآن مجید میں ایک ایک حکم کو کئی کئی بار بیان فرماتے ہیں کئی کئی بار نماز کے حکم لے لیں کئی بار جہاد اور قتال کے حکم لے لیں کئی بار تو اس میں یہ اشکال تو نہیں ہو سکتا کہ جب ایک بار نماز کا حکم بتا دیا تو پھر بار بار کیوں ایک بار قتال کا حکم بتا دیا اللہ کے راہ میں قتال کرو قتال نہیں کرو گے تو ایسا عذاب آئے گا کہ تمہیں ملیہ میٹ کر دیا جائے گا دنیا سے نیس نابود کر دیا جائے گا ایسے حکم قرآن مجید میں کئی بار بظاہر اشکال ہوتا ہے کہ کئی بار کیوں پھر قرآن کے بارے میں حکم یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہی رہو ایک بار پورے قرآن میں ایک ایک حکم کئی کئی بار پھر حکم یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہی رہو پڑھتے ہی رہو چھوڑو مات ناغہ نہ ہو وَلَا تَنْسَفْ قِرَاءَتَ الْقُرْآنِ عَلَى كُلِّ حَالِ کسی حال میں بھی قرآنِ قرآنِ مَتْ چھوڑیں بہت تاقید ہے اس طریقے سے ایک ایک حکم کو ایک ایک مسلمان تو ہزاروں ہزاروں بار پڑھتا ہے ہزاروں ہزاروں فائدہ یہی ہے کہ جتنی بار پڑھے گا اتنی بار اس کا آثر دل پر ہوگا تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی بات اس میں اگر کوئی زیادہ اہم بات ہوتی ہے اگر ہفتے میں دو بار ہو جائے تو فائدہ ہی ہے اللہ تعالیٰ کے طریقے پر عامل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ایک ایک بات کو ہزاروں ہزاروں بار پڑھوا رہے ہیں سنوا رہے ہیں ہم نے ہفتے میں دو بار کہہ دیا تو کیا حرد ہے اب سنیئے وہ اہم بات جہیز کے بارے میں پہلے سے دو قیستیں ہیں ایک کا نام ہے عیدی اور جہیز شروع میں تو عیدی پر زیادہ بیان ہے عیدی لیندین پر اور آخر میں جہیز پر ہے دوسرے کیسٹ ہے اس کا نام ہے جہیز اور داماد کوئی داماد پر ملتا ہے تو جہیز بھی دیتے ہیں داماد ہی نہیں ملے گا جہیز کیوں دیں گے تو وہ دوسری کیسٹس نام پر ہے کسی نے ایک دو روز پہلے مجھ سے پوچھا فون پر کسی خاتون نے یہ خبر دی کہ یہاں آنے والی خواتین جو بات سننے خواتین آتی ہیں ان میں سے کسی نے یہ کہا ہے کہ میرے بارے میں یہ کہا ہے کہ ہم نے ان سے مسئلہ پوچھا جہیز کا تو اس نے کہہ دیا کہ لینا دینا جائز ہے وہ مجھے فون پر دوسری خاتون پوچھ رہی تھی کیسٹ میں تو آپ نے بڑی تنبیح کی ہے اس بات پر اور یہاں باز سننے آنے والی خواتین ان میں سے اس نے نام بھی بتا دیا کہ فلان فلان ہیں پورا پتہ بتا دیا وہ کہتی ہے کہ ہم نے آپ سے پوچھا تھا آپ کہتے ہیں کہ جائز ہے بہت افسوس ہوا بہت افسوس بہت افسوس سب لوگ اس کا خیال رکھیں کہ کیا مجھے ایسا خوائن اور ایسا بے دین سمجھتے ہیں کہ عام باز تو کچھ کرتا رہوں کتابوں میں کچھ لکھتا رہوں اور کوئی اگر پوچھے تو اس کو کسی مسئلہ سے اس کے خلاف کچھ اور بتا دوں پھر تحجب اور افسوس یہ کہ وہ خواتین جو یہاں بیان سننے آتی ہیں ان میں سے ایک خاتون کو ایسی نالائق ہے نالائق وہ کہتی ہے کہ ہم نے تو پوچھا تھا تو وہ کہہ دیا کہ جائز ہے ایسی بات جو میں عام باز میں کہتا ہوں عام کتابوں میں چھابتا ہوں اس کے خلاف میں کسی سے کیسے کہہ دوں گا کہ یہ اپنی بات کے خلاف کیسے کہوں گا آخر جس سے میں نے ایسے ان کے خیال کے مطابق کہا ہے تو میرا ان سے کی خصوصی ایسا تعلق کیا ہے وہ کہ اللہ کی بیٹی ہیں جیسے ہوتا سرگودہ میں باز کا پیسہ بتاتا رہتا ہوں تصویر کے حرمت پر بیان ہو رہا تھا کسی نے پرچہ لے کر دیا کہ یہ سیاسی معلومی چون تصویر ہیں کھجواتے ہیں میں نے جوام میں کہا کہ میں تو اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بتاتا ہوں رہی یہ بات کہ کچھ لوگ کچھ علماء کیوں کھجواتے ہیں وہ تو ان کا عامل ہے وہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں ان سے پوچھیں اور ساتھ میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود کو اللہ کے بیٹے سمجھتے ہوں یہود کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے محبوب ہیں تو شاید یہ جس خاتون نے ایسے کہہ دیا یا میں جو بعض عام کہتا ہوں عام کتابوں میں لکھتا ہوں اس کے خلاف کہہ دیا دیا کہ ہم نے پوچھا تھا ہمیں اجازت دیا کہتے جائز ہے یہ بھی ایسی سمجھتی ہوں گی کہ اللہ کی بیٹی ہیں یا اللہ کی محبوب ہیں کچھ سب خوالین کو بھی خواتین کو بھی تعقید کرتا ہوں اولاں تو کوئی بات بھی میرے بارے میں کسی بھی معتبر سے معتبر شخص سے سننے میں آئے اور وہ خود کو میرا مرید ظاہر کرتا ہو بہت مقرر مرید ظاہر کرتا ہو بات ایسی جو نئی سننے میں آئے تو اس پر ہرگز اعتماد نہ کریں جب تک مجھ سے تصدیق نہ کروالیں پھر خاص طور پر ایسی بات جو عام کیسٹوں میں بھری ہوئی ہے کتابوں میں چھپی ہوئی ہے عام مجمع میں کہتا رہتا ہوں اس کے خلاف اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے تو پوچھا تھا تو ایسے کہ دی تو اس سے پوچھیں تجھے کیسے کہ دی آخر تیرے خصوصیت ہے کیا اس کو کان سے پکڑیں اور یہ کہیں کہ لکھوا کر دو پھر اس کا پتہ بات پورا پوچھ لیں مجھے بتائیں کہ فلان شخص نے ایسے ایسے کہا ہے خواب وہ کسی مرد نے کہا یا کسی آولد نے کہا تو ہے جو بات عالم نے نہیں کہی کوئی اپنی طرف سے اس پر افترار بہتان گھر لیتا ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا علماء اپنی جائب سے تھوڑے مسائن نکالتے ہیں علماء جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ تو اوپر سے کہتے ہیں اللہ کی باتیں ہوتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کی باتیں تو پوچھنے والا کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو آپ بتا رہے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا فرمائیں ابو حریرہ کی جائب سے ہے سمجھ گئے غصے میں آ کر کہنے لگے کہ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو بتایا وہ ابو حریرہ کی جائب سے نہیں کر رہا جو کچھ کہتا ہوں اوپر ہی کہہ رہا ہوں دانٹا اسے اس طریقے سے علماء جو کچھ بتاتے ہیں وہ اللہ کی باتیں بتاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتاتے ہیں اپنی جائب سے نکال نکال کر آپ طلب یہ ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی پر افتراب باندھ رہا عالم وہ بات کہے جو اللہ نے کہی اللہ کے رسول نے کہی اس نے بہتان باندھا کہ عالم نے یہ بات کہی ہے تو بات کہاں پہنچی یعنی اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے یہ بات کہی اللہ کے رسول نے کہی اور رسول اللہ نے فرمایا جو شخص مجھ پر جان پوچ کر جھوٹ باندھے گا جہنم میں ٹھکانہ بنائے جہنم میں کتنی سخت بائیل ہے ایک بات تو اس خاتون نے یہ کہی اور پھر یہ ولیہ طلاب وہی ہیں جو یہاں بیان سننے آتی ہیں انہی بھی اسے ایک ہے وہ جمعہ کے دن آئیں گی انشاءاللہ تو سننے گی جو کچھ خطابات ان کو مل رہے ہیں اللہ کر کہ اس جمعہ میں آجائے اگر نہیں آئے تو میں تحقیق کر دوں گا پھر اس کے گھر پہنچ باؤں گا دوسرے بات اسی خاتون نے یا کسی دوسری نے جہیز کے بارے میں یہ بات بتائی کہ والدین یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی اولاد کو دیتے ہیں محبت سے بیٹی سے محبت ہے تو بیٹی سے محبت کی وجہ سے والدین اپنی اولاد کو دیتے ہیں اس میں حرج کیا ہے حرج کیا ہے گھر بیٹھے بیٹھے بات کر لینا آسان ہے ذرا کسی کو نفس تو دکھائیں نفس تو پتہ چلے گا کہ حرج آئی نہیں ہمیں کہتی ہے دنیا تم ہو دل والے جگر والے ذرا تم بھی تو دیکھو کہ تم بھی تو نظر والے گھر میں بیٹھ کر بات بنا لینا آسان کسی صاحب نظر کو نوز دکھائیں وہ بتائے گا کہ تیرے اندر کون سی خرابی ہے ایسے بیٹھے بیٹھے باتیں نہ بنا لیا کریں اب درہ اس کی تفسیر بتاتا ہوں اللہ تعالی صحوی کہنے کر سامجھ جنے کی توفیق خطہ پر یہ جو کہتے ہیں کہ بیٹی سے محبت ہے محبت کی بنا پر ہم جہیز دیتے ہیں ذرا اس کا تیجز یا سنئے جب بیٹی پیدا ہوئی اس وقت میں بھی محبت تھی پیدا ہونے کے وقت سے لے کر شادی کے وقت تک محبت ہے شادی ہو جانے کے بعد بھی مرتے دم تک محبت کر رہے گی جہیز دے دے وقت محبت کو جوش آتا ہے اس سے پہلے جب سے پیدا اس کو دیتے رہتے دیتے رہتے دیتے ہی رہتے ہیں اور شادی کے وقت میں اگر نہیں دیا بعد میں دیتے رہیں مرتے دم تک جیتنا چاہیں دیتے رہیں کون روکتا بات تو یہ ہو رہی ہے کہ شادی کے وقت میں جو جہیز دیتے ہیں آگے پیچھے اتنی محبت جوش نہیں مارتی اس وقت میں دیتے ہیں یہ کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نہیں دیں گے تو لوگ تانے دیں گے ناک کٹ جائے گی ناک لوگوں میں عزت نہیں رہے گی لوگ تانے دیں گے لڑکے کو گھر سے ایسے نکال دیا جیسے مر گئی ہو کفن دے کر نکال دیا کچھ دیا ہی نہیں ایک مولوی صاحب ان کے گھر بہو آئی تو مولی صاحب کی بیگم کہہ رہی تھی ایسے عورتوں کی بات نہیں سنا کرتا درمیان میں بسائت سے بات پہنچ کہہ رہی تھی لائی کیا اس کو تانہ دے رہی تھی اپنی بہو کو ایرے تو لائی کیا ہے دو چیتڑے تو لائی کیا ہے دو چیتڑے وہ بیچاری معلوم نہیں کتنا جہیز لائی ہوگی پچاس سال یہ ساری عمر کے مطابق تو کپڑے ہوں گے بھر بھر کا ٹرک کپڑے 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 اور تانہ ساس کی طرح سے پھر وہ ہی کہ لائی کیا دو چیتڑے اور دماغ بنای رہی ہے یہ حال تو مولویوں کا ہے اور بہت خبریں سنتا رہتا ہوں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاز نہیں دیں جہاز اسے لئے کہہ دیا کہ عربی اس کو جہاز کہتے عربی میں جس چیز جہاز کہتے ہیں عربی میں جہاز کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے جہاز نہیں دیا تو جہاں جائے گی وہ ساس تو اس کو تانے دے دے کر مار دے گی ساس تانے دے گی تانے لوگ انہیں تانے دیں گے والد ہیں ان کو لڑکی جس گھر میں جائے گی وہ تو ناک میں دم کر دے گی تانے لائی کیا یہ خبریں تو بہت سننے میں آتی ہیں ساس تنگ کرے گی تو اس کا جواب سنیئے آپ ساری دنیا کی دولت بھر کر اپنی بیٹی کو دے دیں ساس پھر بھی یہی کہے گی لائی کیا دو چیترے اور دماغ ایسا وہ ساس تو پھر بھی ایسی کہے گی کہ بھی دنیا میں بتائیں کہ کسی نے جہیز بہت زیادہ دیا بہت زیادہ ٹرکوں کے ٹرک بھر بھر کر جہیز کے دے دی ہے ٹرکوں کے ٹرک اور جب گئی سسرال میں تو ساس نے اس کو تانہ نہ دیا وہ تو پھر بھی لڑتی ہے جب اس کا تدار ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں ساس بہو ایک دوسرے سے جب وہ سوئے رہی نہیں ستی جب بھی میں یہ قصہ بتاتا ہوں تو مجھے اپنا بتانا پڑتا ہے بحمد اللہ تعالیٰ کہیں جب میں یہ کہہ دے تو کہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا تو ہمیں بھی اسی وشاہ ملہ سواج دے بحمد اللہ تعالیٰ ہمارے کوئی ایسی بات نہیں اللہ کا قدر و کارم ہے کیوں نہیں ہے انوار و شید میں میری دعا پڑھ دیں اس کے مطابق عمل کریں اللہ دعائیں تو سب یہ قبول کرتا ہے آپ لوگوں بھی قبول کرے گا دعا صرف یہ نہیں کہ میری قبول کرتا ہے آپ کی دعائیں بھی قبول کرے اللہ تعالی سب کو تعفیق عطا فرمائے ایک عورت یہ کہہ رہی تھی کہ جب میں بہو بن کر گئی تو ساس اچھی نہیں ملی اور جب میں ساس بن بہو گھر میں لائی تو بہو اچھی نہیں ملی خود درمیان میں حد اوسط ہے تو خود کو بلیت اللہ سمجھ تھی ساس ملی تو اچھی نہیں ملی بہو لائی چھانٹ چھانٹ کر تو بہو اچھی نہیں ملی خود کو سمجھ تھی کہ بہت بڑی بہت بڑی اعلا مقام کی بلیت اللہ یہ تو آپ یہ بات چھوڑ دیں کہ ساس کیا کہے ساس تانے دے گی ساس تانے دے گی آپ پوری دنیا کی دولت بھی سمیٹ کر گھر میں بھیج دیں ساس تو پھر بھی تانے دیں گی ہو ہی نہیں سکتا یہ ادھر تو غالت ہے کہ محبت کی وجہ سے کرتے ہیں یہ لوگوں سے ڈر کر کرتے ہیں ساس سے ڈر کر بیٹی کی ساس تانے دیں گی اور یہ ہے کہ لوگ بھی تانے دیں گے کہ گھر سے لڑکی کو ایسے ہی نکال دیا جیسے مردے کو نکال جاتا ہے اب اس پر ایک مسئلہ اور سمجھ لیں رسول اللہ صلی اللہ وہ حلال ہے جس میں شرح صدر طیب خاطر مکمل خوشی کا یقین ہو اگر کسی نے آپ کو حدیع دیا کسی خوف کی وجہ سے خوشی سے نہیں کسی کے خوف کی وجہ سے حدیع دیا وہ حلال نہیں حالات کو دیکھیں جو باتیں میں کہتا ہوں اپنے طور پر سوچا کریں یاد دلانے والا مذکر کے معنی یاد دلانے والا مطلب یہ ہے کہ باتیں تو عقل میں بیسی آنے کی ہیں مگر عقل ادھر متوجہ نہیں ہوتی میں آپ حضرات کے عقل کو متوجہ کر دیتا ہوں اپنی عقل کو متوجہ کریں تو انشاءاللہ بات بالکل ساف ساف سامنے آ جائے گی سوچیں تو خوشی سے کہاں دیتے ہیں قرض لے لے کر خرقار کے گدے بن بن کر بھیک بھیک بھی مانگتے ہیں اس کے لئے جہیز بنانے کے لئے بھیک مانگتے ہیں لوگوں کے دروازوں پر جا کر سیٹھوں کے کارخانوں پر جا جا کر جہیز بنانا ہے لڑکی کا جہیز بنانا ہے لڑکی اسے زیادہ بے غیرت کر لوگ ایسے بہتر یہ ہی نہیں تھا کہ شادی نہ کر بھیک مانگ مانگ کر جہیز لے رہے ہیں ایسے بے غیرت لوگ ہیں وہ قصر دھوراتا نہیں بعد لمبی ہو جائے گی جیسے وہ ایک مسجد کی منتظم کمیٹی کے صادر صاحب اور سود پر رقمے لگا رکھی میں نے پوچھا سود پر کیوں لگائی ہیں کہتے ہیں کہ آٹھ بیٹیاں ہیں آٹھ بیٹیاں ایک ایک بیٹی کو ایک ایک لاکھ روپے کا جہیز دینا پڑتا ہے اب سے تقریبا پچاس سال پہلے کی بات اور اب تو ایک لاکھ لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے ہوں گے اب تو ہو گیا ہوگا دس در لاکھ پچاس پچاس لاکھ کے جہیز بنتے ہوں گے تو اس نے کہا کہ آٹھ بیٹیاں ہیں ان کی شادی کرنا ہے تو پیسے کہ در سے آئیں مجبوری سے سود لیتا مجبوری سے اس سے مختصر کروں میں نے سے یقا کہ آٹھوں کے آٹھوں کا بکیر مجھے بنا دیں ایک ہی دن میں نمٹا دوں گا وہ اس نے مجھے بکیر بنایا یا نہیں بناتے تو میں سب کو مجاہدین کو مساکین کو سب کو تقسیم کر دیتا اور جیسا داماد وہ کہیں منتخب کرتے ملتا بھی نہ تو ایک مسکین میں ایسا دلا دیتا کہ سارے داماد وں سے زیادہ قیمت ہی مانتے نہیں اللہ کے نافر مان ان کے دماغ جہاں ان میں بھس بھرا ہوتا بھس حضرت رومی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ان کے دماغ میں آقل نہیں اللہ تعالی نے ان کے دماغ میں گوبر بھر دیا گوبر کتنا ہی کہلیں کہ بیٹیوں کے نکاح کا وکیل ہمیں بنا دیں مانتے نہیں ہیں یا مانیں گے تو اس لحاظ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا نکاح کروا دیں سادہ امریکہ سے اس خیال سے جو بتاتے ہیں کہ مسکین مجاہد مسکین عالم سال نیک یہ بھی کوئی رشتہ اس کو مانے کو تیار ہی رہی یہ ہیں مسلمان تو سوچ یہ جہیز جس نظریہ پر دیتے ہیں لوگوں کے خوف سے دل کی خوشی سے نہیں لوگوں سے ڈر کر دیتے ہیں تو لڑکی کے لیے بھی حلال ہونے میں شبہ ہو گیا دامات کے لیے شبہ جو کہہ رہا ہوں احتیاط کہہ رہا ہوں مسئلہ تو یہ کہ حرام ہے جیسے میں نے حدیث میں بتا دیا کہ حرام ہے حرام لا یقیل جب تک پوری خوشی کا یقین نہ ہو حلال نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کا فیصلہ تو یہ ہے میں تو کچھ نرم نرم باتیں کرتا ہوں اس لئے نرم کر خالص حرام اگر نبی کہیں مشتبہ تو ہو ہی گیا جس میں حرام ہونے کا شبہ ہو ایسی چیزیں کیوں استعمال کی جائیں یہ ہو گیا جہیز کے بارے میں ایک نمبر کہ کہتے ہیں اولاد کے ساتھ محبت ہے محبت کی وجہ سے دے رہے ہیں یہ محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ لوگوں کے خوف کی وجہ سے دے رہے ہیں نمبر دو اگر محبت کی وجہ سے دے رہے ہیں در غور سے سنی گھور سے بہت قیمت کی باتیں بتا رہا ہوں اللہ تعالی کی مدد ہوتی ہے دوسری بات یہ کہ اگر محبت کی وجہ سے بیٹی کو دے رہے ہیں تو جائے داد میں کیوں شریک نہیں کرتے اپنے تجارت میں کار خانے میں مکانوں میں زیرعی زمین میں ان میں سے کچھ حصہ دیں اپنے ساتھ شریک کر لیں تو اس میں کتنا فائدہ جہیست ہو جائے گا صوف بوف چند دنوں میں خراب ہو جائیں گے اور وہ اس کا مستقل آمدن کا ذریعہ رہے گا اس کے لیے بھی اس کے اولاد کے لیے بھی محبت کہاں ہے وہ اس لیے اس میں سے نہیں دے دے جائے رہے unfinished اس کے لئے بھی اس کے اولاد کے لئے بھی مستقل آمدن کا ذریعہ تو محبت کہاں ہے وہ تو اس لئے اس میں سے نہیں دے دے جائداد میں سے اس میں تو ان کا یہ یہ زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ کہیں وراست میں سے یہ کچھ خصہ لے نہ لے جائداد میں سے یہ لے نہ لے جائداد صرف بیٹوں کی رہے گی بیٹیوں کو کچھ نہیں دیں گے نکالو بیٹیوں کو بلکل جائداد میں سے کچھ بھی نہ دے کیونکہ کوشش تو یہ ہوتی ہے دعوے محبت کے اور کوشش یہ ہے کہ جائداد میں سے بیٹی کچھ نہ لے چار کبرے دے دو کچھ کرسیاں مرسیاں دے دو اور بس خوش کر دیئے بیٹی شاباش تیرے ساتھ اتنی محبت ہے اتنی محبت کہ تیری محبت میں تم مرے جا رہے ہیں شاباش بیٹی شاباش اس کو تھپکیاں دے دے کر خوش کر رہے ہیں سوچئے درہ غور سے بات سوچا کریں جو میں کہتا ہوں اگر محبت ہے تو جائداد میں سے کیوں نہیں دیتے جائدادوں سے محروم بیٹیوں کو کیوں کرتے ہیں ایک مثلہ اور سامجھ لیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو بیٹی کو جہیز دے دیا اب اس کے وراثت کا حق نہیں ہے رہا ہم نے نیت کر لی تھی کہ یہ جو اس کو دے رہے ہیں وراثت کا خصہ دے رہے ہیں یہ بھی غلط ہے آپ اسے جہیز میں کیتنا دے دیں کیتنا دے دیں مگر ابا جب مرے گا تو وراثت میں اس کا خصہ پورے کا پورا جتنا ہوتا ہے سو لگے گا محروم نہیں ہوتی یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اس کو اتنا دے دیا تو باقی وراثت میں اس کا خصہ ہی نہیں رہا بالکل غلط ہے زندگی میں وراثت جاری نہیں ہوتی کسی کو جتنا بھی دے دیں وہ اس کے لئے حدیعہ ہے حبہ ہے اور وراثت تو جاری ہوگی مرنے کے بعد مگر مرنے کے خیال تو آج کل کے مسلمان کو آتا یہ نہیں ہے یہ سمجھتا ہے کہ مرے گا یہ نہیں کسی لئے تو جہاد پر نہیں جاتا جہاد میں جا گا تو مر جائے گا اور یہاں رہ گا تو کبھی بھی نہیں مرے گا یہ خیالات ہیں آج کے انسان کے اللہ تعالی ان کو حاقل عطا فرمائے آخر درجہ میں ایک بات یہ کہ اگر جائداد میں شریک کرنے سے ڈرتے ہیں کہ بیٹی کو جائداد میں سے حصہ نہیں دیں گے تو پھر نقدی کی صورت میں جہیز دے دیں بیسے جو سامان خرید کر ٹرکوں کے ٹرک جاتے ہیں اس کی بجائے اگر جہیز کا سامان دینا چاہتے ہیں دو لاکھ کا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ کو بیٹی سی بہت محبت ہے دو لاکھ کی بجائے چاہیں تو دس لاکھ دے دیں ہمیں کوئی اشکال نہیں ہوگا مگر کوئی دے گا ایسے نقدی کے صورت میں نہیں دیتے اگر نقدی دے دیا تو ٹرک بھرے ہوئے کون دیکھے گا لوگوں کو دکھانا مقصود ہے بلکہ لوگوں کو جمع کر کے پہلے دکھاتے ہیں خاص طور پر عورتوں کی شورہ بیٹھتی ہے پہلے عورتیں آتی ہیں تمام رشتے دار محلے کی عورتیں آ کر دیکھتی ہیں کیا کوئی جہیز دیا پھر کوئی تو کہتی ہے ہاں شاباش ان کی اتنی استعداد نہیں تھی پھر بھی اتنا دے دیا نالائق نے ایک قرض اٹھا کر کے بھی دے دیا بہت شاباش تھکی دیتی ہیں خوب خوب اور کوئی کہتی ہے کیا دیا کچھ بھی نہیں دیا اچھا خاصا کھادا پیتا اور بیٹی کو کچھ بھی نہیں دیا جتنے موں اتنی زبانیں تبصرے لوگوں کو پہلے تو جہیز گھر سے نکالے سے پہلے لوگوں کو دکھاتے ہیں پھر جہاں راستے میں جا رہا ہوگا ٹرک ایک ٹرک کیا معلوم ہے کتنے کتن ٹرک جاتے ہیں جا رہے ہوں گے سوفے لدے ہوئے اور اس پہ ٹی وی کی لانتیں لدی ہوئیں اور فریج بغیرہ رکھے ہوئے جہاں جہاں سے گزرا ہوگا لوگ آنکھیں پھار پھار کر واہ واہ جہیز آرہ جہیز تو مزہ بھی تو آئے گا پھر جہاں پہنچے گا وہاں جو استقبال کرنے والے ہوں گے تو وہ پھر دیکھ دیکھ کر کتنے خوش ہوں گے ایسا جہیز ایسا جہیز پھر وہاں لوگوں کو اکٹھے کر کر کے دکھائیں گے بھی بلا بلا کر دکھاتے ہیں دیکھئے یہ چیز دیئے یہ چیز دیئے تو معلوم ہوا اس سے بھی کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں اگر بیٹی محبت ہے تو اولاں جائداد میں اس سے حصہ دیں اسے تو محروم کر دیتے ہیں محبت میں آ کر اور اگر دیتے ہیں تو صوفے بوفے کھو جو دے کر لوگوں کو دکھا دیا اگر واقعہ محبت ہے تو نقضی کی صورت میں دیں اس میں کیا فائدے ہیں نمبر اے نقضی کی صورت میں آپ نے بیٹی کو حدیعہ دے دیا تو اگر اس پر حاج فرض ہو گیا جہز دیتے ہیں اتنے ہیں کہ حاج فرض ہو جاتا ہے وہ حاج کر لے گی یہ تو پہلی بتاتا رہتا ہوں کہ جہز میں سامان بیٹیوں کے اتنا دے دیتے ہیں کہ حاج فرض ہو جاتا ہے پھر حاج کرواتے نہیں یہ محبت ہے یا عدعوت ہے یہ تو بیٹیوں کے ساتھ محبت نہیں عدعوت ہے جہنلہ میں پھینک رہے ہیں اور وہ تو بے جانے مجبور ہے جائے گی یا نہیں جائے گی اببہ تو بالے بین تو ضرور جہنلہ میں جائے گی حاج فرض کر دیا کرواتے ہیں نہیں اتنا مال دے دیا کہ حاج فرض ہو جاتا ہے وہ پھر وہ کہاں بیچے اور کہاں حاج ہو جاتا ہے اور اگر نقض پیسے دے دیئے تو پھر اللہ کے بندوں کے اور بندیوں کے حالات مختلف ہیں اتنے پیسے نقض مل گئے جن سے حاج ہو سکتا ہو تو آگے بھی حالات مختلف ہیں بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایسے خالی رہیں گے حاج فرض ہی کیوں نے دیں لگاؤ جہاد دیں ادھر زیادہ ضرورت ہے پوری دنیا پر اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو اس کی ضرورت تو سب سے زیادہ ہے پیسہ آیا فرحن نکال دیا مسئلہ یہ ہے کہ جس زمانے میں لوگ حاج پر جا رہے ہوں اس زمانے میں اگر اتنا پیسہ ہے کہ اسے حاج کر سکتے ہیں تو جو حاج فرض ہوتا ہے اور اگر اس زمانے میں نہیں آگے پیچھے کسی دوسرے زمانے میں اتنا پیسہ آگیا اور جیسے آیا اور اس نے نکال دیا حاج کے مہینے آنے سے پہلے اس پر حاج فرض نہیں ہے تو کئی اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ وہ اہم چیز کو دیکھتے ہیں کہ جہاد میں قتال میں دنیا پر اسلامی حکومت قائم کرنے میں کتنی بڑی ضرورت کتنا بڑا فائدہ اگر اسلامی حکومت نہیں ہوگی تو آپ لوگوں کے حاج بھی ایسی دباہ ہوتے رہیں گے اس لیے وہ تو جیسے کوئی آیا ان کے پاس والدہ نے فرض کی یہ دس لاکھ روپے دے دیئے حاج کا بھی موسم شروع نہیں ہوگا تھا اور اس نے اللہ کی بندی نے سارے کا ساتھ لگا دیا چلو بسہ قطع بشر حافی رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے نماز کا مسئلہ پوچھا صاحب کا صدر صاحب تعجب سے پوچھا کہ اچھا یہ بات ہے ارے مسلمان اللہ کے سامنے کھڑا ہے پھر اس کو صاحب بھی ہو جاتا ہے وہ مسئلہ پوچھ رہا ہے یہ اس کی آخر پر تعجب کر ارے یہ مسلمان ہیں مسلمان اللہ کے سامنے کھڑا ہے پھر اس کو صاحب ہو گیا یہ ہو کیسے سکتا ہے پھر اس نے کوئی زکاة کا مسئلہ پوچھا فرمائنا کہ بھی ہم نے اوپر زکاة فرض ہونے دی نہ ہمیں زکاة کا مسئلہ معلوم ہے جلبر فرض ہوتی جاؤ ان سے پوچھو یہ واحد اپنے بارے میں بتاتا رہے تو اس مناسبہ سے پھر بتا دوں پھر یہ حالت یہ ہے کہ یہ پہننے کے کپڑے قالم آپ کو بہت قیمتی نظر آ رہا ہوگا گھریبی قیمتی یہ چیزیں تو ہیں یہ تو استعمال کی ہے جو چیزیں میرے ذاتی استعمال میں ہیں میری ملک میں صرف وہ ہیں حتیٰ کہ جو کھانا کھاتا ہوں وہ بھی میری ملک میں نہیں ہوتا ابھی دو تین روز ہوئے کسی شخص نے ایسے کوئی دمیناً بات آگئی میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں تو بہت بڑا مسکین ہوں اس کی طرح جو تھے زاہد کیا نام شاہ شجاع رحمہ اللہ نے ایک زاہد داماد داماد تلاش کے زاہد وہ قصہ بہت سے لوگوں کو معلوم ہو گئی شہزادیں جب گئیں ان کے گھر میں تو چیخ نکل گئی اببا تو نے تو مجھے ڈوئی دیا تو وہ زاہد کہنے لگے شاہ شجاع سے کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ سبر نہیں کر سکے گی وہ کہتی ہے رہے زاہد صاحب میں تو اس پر رو رہی ہوں کہ تو تو کہتا ہے کہ تو زاہد سامنے مٹکہ رکھا ہوگا اس پر سوکھی روٹی کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے تو زاہد ہوتا تو سوکھی روٹی کا ٹکڑا تیرے پاس کیوں ہوتا انہیں جواہ میں کہا کہ میرا روزہ ہے آدھی روٹی ساری میں کھائی آدھی کھلائی وہ اللہ تجھے افطار افطاری نہ دیتا تجھے اللہ پر اتنا بھی اعتماد نہیں ہے کہ اس نے سواری تو کھلا دی اور افطاری تو نہیں دے گا زاہد تو کہاں سے آیا اب تو نے تو مجھے دبو دیا یہ زاہد کہاں سے آیا تو ابھی میں اپنا قصہ بتا رہا ہوں دو تین روز کی بات ہے کسی تو میں نے انہیں بتایا کہ ان کے پاس تو جھونپڑی بھی تھی اور مٹکہ بھی تھا اور خوشک روٹی کا ٹکڑا بھی تھا تین چیزیں تو ثابت ہو گئی نہ اور بھی شاید برتن برتن کچھ ہوں گے تین چیزیں تو تین انہیں داہ صاحب کے ساتھ میرے پاس تو تین میں سے ایک بھی نہیں روٹی جو کھانا جو کھاتا ہوں وہ ایسا بھی کھاتا ہوں میری ملک نہیں ہوتا اور برتن جتنے بھی گھر میں ہیں میرے نہیں ہیں اور کہ جھونپڑی تو میری ہے نہیں نہ جھونپڑی نہ پیالہ کوئی برتن نہ روٹی کا ٹکڑا ایک لکمہ بھی میرا نہیں جب سلطنت چھوڑ کر گئے تو ضرورت کی چیزیں اپنے ساتھ کیا اٹھائیں صرف تین چیزیں پوری سلطنت چھوڑ دی تین چیزیں ضرورت کی اپنے ساتھ اٹھائیں ایک پیالہ کھائیں بھی اسی میں پییں گے بھی اسی میں ایک پیالہ اور ایک تکیہ اور پانی کوئے سے پانی کھینچنے کے لیے بودو وغیرہ کے لیے ڈوڑ اور سی بھی نہیں مجھے کہیں سے پانی کہ جنہیں کہ درورہ ترین ڈوڑ سی بھی نہیں تو بتائیے میں تو کہہ کرتا ہوں کہ میرے جیسا مسکین دنیا میں کی ہوگا ہی نہیں بتا رہا ہوں کہ آخر جس کے پاس دین سیکھنے آتے ہیں اس کے حالات سے کچھ تو سبق حاصل کریں اللہ تعالیٰ تعالیٰ پوری کی پوری اللہ کی راہ میں لگا دیتے ہیں حضرت والا کی آمدنی کا اور کوئی مستقل دریہ نہیں صرف توکل کی برکت سے اللہ تعالی جو کچھ بھیج دیتے ہیں اس میں سے ایک مہینے کے مصارف پیرانی صاحبہ کی ملک میں دے دیتے ہیں اور باقی سب اللہ کی راہ میں لگا دیتے ہیں خود خالی ہات پیرانی صاحبہ نے اپنا مکان دار الافتائی وال ارشاد کو استعمال کرنے کے لیے مفت دے رکھا ہے اور اپنے کل طرقہ کی ایک تہائی جہاد میں لگانے کی وصیت کی ہے نقدی کی بات کر رہا تھا نقدی دے دی بیٹی کو محبت میں تو اگر وہ بیٹی ہے وہ شاہ شجاع کی بیٹی جیسی وہ تو جیسے آئے گا فورا لگاؤ جہاد میں وہ حج کرنے کی منتظر نہیں رہے گی ایک دو سال پہلے کی بات ہے ایک پورا خاندان جا رہا تھا عمرے کے لئے کئی افراد پورا خاندان ٹیکٹ خرید لئے نشیستیں محفوظ کروالیں اس حالت میں ان کو پدھا جالا کہ جہاد میں زیادہ ضرورت ہے سارے ٹیکٹ واپس کر کے رقمیں وصول کی اور پوری کی پوری جہاد میں لگا دیں عمرے کے سفر ملتبی کر دی آج بھی اس زمانے میں بھی عدلہ کے بندے ایسے ہیں آپ لوگوں کو تو تعجب ہوتا ہوگا کہتے ان کے بڑا بے وقوف ہے اللہ ہی آقل عطا فرمائے بردن یہ ہے کہ آج کل کا انسان تو آقل مند کو بے وقوف کہتے ہیں اور بے وقوف کو آقل مند کہتے ہیں ہر چیز الٹی ہو گئی تو پہلی بات تو یہ اللہ کے راہ میں دوسرے بات کہ اگر حج بھی کرنا چاہتی ہے تو نقدی ہوگی اس کے پاس موجود تو حج کر لے گی تیسرے بات یہ کہ وہ اپنے مسئلحت کے مطابق میاں بی بی مسئلحت کے مطابق جس چیز کی ضرورت ہوگی پیسہ تو ایسی چیز ہے اس سے تو ہر ضرورت پوری ہو سکتی جسے بھی رقم ضائد ہے اور اللہ کی راہ میں لگانے کی ہمت نہیں ہو رہی ابھی کچھے کچھے مسلمان کچھے کچھے وہ اگر کہ پوچھے تیرے ایمان کھڑا یا بیٹھا ہے تو بیٹھا ہے کھڑا ہے تو ابھی نکلا ابھی نکلا اگر وہ ایسے مسلمان ہیں داماد بھی بیٹی بھی تو پھر کسی تجارت میں لگا دیں گے تجارت میں لگائیں گے اس کے منافع جو آتے رہیں گے تو اپنے لئے بھی منافع بڑھتے جائیں گے ہمیشہ کے لئے آگے اولاد کے لئے بھی بنتا چلا جائے گے ادھر تو چیخ رہے کہ اولاد کیا بنے گا اور ادھر سائی سائی بات والدین اگر تمہارے ساتھ تمہاری اولاد کے ساتھ محبت ہوتی تو وہ تمہیں سوفے بغیرہ دینے کی بجائے لقضی کی صورت میں جہز دیتے دنیا ہی کمانا ہے تو دنیا کی کسی تجارت میں لگائیں اس کے منافع آتے رہیں گے تمہارے لئے بھی تمہاری اولاد کے لئے اللہ تعالی عقل السلیم عطا فرمائے اور دیکھئے اللہ تعالی کیسے کیسے مادد فرماتے اگر وہ خاتون فون پر یہ بات پوچھتی تو آپ لوگوں کی کان میں یہ بات ہیں کیسے پڑھتی جس خاتون نے فون پر یہ بات پوچھی ہیں ان کے لئے دعا کریں اللہ تعالی ان کے دراجات بلند فرمائے اپنے لئے بھی دعا کر لیں یا عالم سب صحیح معنوں میں مسلمان بنا دیں جہیز کے بارے میں پہلے بھی ایک بیان ہو چکا ہے جو بہت مفصل ہے اس کی کیسٹ کا نام ہے جہیز اور داماد وہ پہلی کیسٹ بھی اب کی تازہ کیسٹ بھی یہ دونوں کیسٹیں زیادہ سے زیادہ سنا کریں دوسرے لوگوں تک بھی زیادہ سے زیادہ پہنچائیں ہے تو بہت مشکل بات عامل کرنا تو بڑی بات ہے ان کیسٹوں کا سننا ہی بہت مشکل ہے بہت مشکل کڑوی گولی نکل نا ہے بہت کڑوی مگر حمد کر کے نکل جایا کریں ایک بار سنیں گے تو یہ گولی بہت کڑوی لگے گی حمد کر کے دوبارہ سنیں گے تو کم کڑوی لگے گی تیسری بار سنیں گے تو تلخی بالکل محسوس نہیں ہوگی چوتھی بار سنیں گے تو خلاوت مٹھاس محسوس ہوگی شیرینی جتنی بار سنتے جائیں گے خلاوت بڑھتی جائے گی پھر حامل کی قوت پیدا ہوتی جائے گی یہ دستور کر کے دیکھیں تجربہ تو کریں انشاء اللہ تعالی کڑوی گولی ہی کھاتے جائیں بالآخر جاند بار سننے کے بعد وہ میٹھی ہو جائے گی عامل کرنا آسان ہو جائے گا اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے ایک بات سننے میں آئی ہے کہ میت پر لوگ کھانا کھلاتے ہیں اس کا نام رکھا ہوا کڑوی روٹی عجیب بات ہے کھاتے بھی جاتے ہیں کھاتے جاتے ہیں نام کڑوی کڑوی روٹی کھا رہے کڑوی جتنا تعجب کریں آج کے مسلمان کی حماقت پر کتنا تعجب کریں ارے کڑوی ہے تو کھاتے کیوں ہو کڑوی ہے کھا بھی رہے ذرا غور کریں کہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے تو کڑوی روٹی کھا لیتے ہیں وہ شیطان کا مذہب ہے رحمان کو خوش کرنے کے لیے یہ جو کڑوی گولی میں بتا رہا ہوں ان کیسٹوں کا سننا رحمان کو خوش کرنے کے لیے کیوں نہیں اس کو نگل سکتے نگل ہے رحمان کو خوش کرنے کے لیے اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کو شیطان سے زیادہ محبت ہے رحمان سے اتنی محبت نہیں آخرت بنانے کی فکر نہیں شیطان کو راضی کرنے کی زیادہ فکر ہے رحمان کو راضی کرنے کی فکر محسوس نہیں کرتے اس لئے میت کی کڑوی روٹی کڑوی کیے بھی رہے ہیں اس کے باوجود اور جس چیز سے آخرت بنتی ہو اللہ تعالی راضی ہوتے ہوں شیطان نراض ہوتا ہو وہ بات کتنی ہی آسان تو بھی سامجھتے ہیں کہ بہت مشکل ہے اس گولی کا نگل نا ممکن ہو جاتا ہے نگلی نہیں جاتی حالانکہ اللہ تعالیٰ کے احکام تو بہت آسان ہیں مشکل بھی ہوتے تو بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان مشکل سے مشکل حکم پر بھی عامل کر لے جسے دنیا بھی بنتی ہے آخرت بھی بنتی ہے مشکل احکام پر بھی عامل کرنا ضروری ہے مگر اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ ان کے احکام تو بہت آسان ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو احکام دیئے ہیں اللہ ان سے آسان اور سہولت کا ارادہ فرماتے ہیں آسانی سے جنت میں چلے جائیں دنیا میں بھی آسانی سے پریشانی سے بچ جائیں اللہ تنگی نہیں چاہتا اپنے بندوں پر آسانی اور سہولت چاہتا ہے اور فرمایا بما جعال علیکم فی دین من حراج اللہ نے دین میں کوئی مشکل کوئی تنگی نہیں رکھی آسان آسان احکام دے کر سادیہ بھی فرما دیا ہے کہ ہم نے انسان کو ضعیف پیدا کیا ہے پیدا کر دیا ضعیف اور احکام دے دیں مشکل تو یہ ظلم نہیں ہوگا فرمایا ہم نے انسان کو ضعیف پیدا فرمایا ہے اس لئے اس کے ذوف کے مطابق احکام بھی بہت آسان آسان دیئے ہیں ورنہ دوسری جگہ پر فرمائے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَ عَلِهِمْ عَلِي قَتُلُوا أَنْفُسَكْمَ أَذِقْرُجُومِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّمْ فَعَلُوا مَا يُوغَدُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرَ وَاللَّهُمْ أَشْعَدَتْتَسْدِتَ اگر ہم یہ حکم دے دیتے کہ اپنی جانوں کو خود ہی قتل کرو ایک دوسرے کو نہیں خود ہی اپنی جانوں کو قتل کرو جب گھروں کو چھوڑ کر نکل جاؤ تو بھی ہم ظالم نہ ہوتے ہمیں یہ حق ہے یہ حکم دینے کا تو بھی ہمارے کچھ بندے تو قریب گزرتے اگرچہ بہت سے نہ کرتے مگر کچھ بندے تو ایسے ہوتے جو قرب گزرتے وہ تو احکم اور حاکمین ہیں ایسا حکم دے دیتے تو بھی ظلم نہ ہوتا وہ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے احکام تو بہت آسان بہت آسان بہت آسان دیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین و یوسف دین بہت آسان ہے اللہ کے احکام آسان ہونے کے باوجود آج کے مسلمان کو مشکل لگتے ہیں شیطان کے احکام مشکل ہونے کے باوجود آج کے مسلمان کو آسان لگتے ہیں جیسے کہتا رہتا ہوں کہ شیطان چپتیں بھی مارتا ہے یہ اس پر بھی ہنستا رہتا ہے خوش ہوتا رحمان میں تھائیاں کھلائے آسانیاں دے تو اس پر بھی یہ خوش نہیں ہوتا کہتا ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے ایک مضمون بہت مدت سے چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب تک محبت پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی احکام پر عامل کرنا مشکل ہی رہے گا اللہ سے محبت پیدا کریں شیطان سے محبت زیادہ ہے اللہ سے محبت کم ہے جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے انسان اسی کی بات مانتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت پیدا کرنے کے طریقے یہ تفصیل سے بیان ہوتے چلے آ رہے ہیں اسی ضمن میں اس آیت پر بیان چلے آ رہا ہے ان في خلق السماوات بالارض باختلاف اللیل والنہار لآیات لئولی الالباب الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقْعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ مجھا تفکرونَ فی خلق السماوات بالارض ربنا ما خلاقتہ هذا باطلا سبحانک فطن عذابا لار اس لصے کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذیکر و فکر بہت زیادہ کیا کریں اپنے طور پر بھی بیٹھے کھڑے چلتے لیٹے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذیکر جاری رکھا کریں چھوڑے نہیں اور فکر کے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں کمالات میں احسانات میں اللہ کی قدرتِ قوہرہ میں زیادہ سے زیادہ غور و فکر کیا کریں تفکر کیا کریں ذیکر سے ذیکر میں ترقی ہوتی ہے ذیکر سے ذیکر میں ترقی ہوتی ہے اور دونوں چیزیں مل کر محبت میں ترقی کرتی ہیں محبت بڑھے گی تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی توفیق ہوگی نافرمانیاں چھوڑنے کی حمد ہو جائے گی اور یوں دعا بھی کر لیا کریں یا اللہ ہمیں اتنی سی محبت اطاعت فرما دے کہ تیری چھوٹی سے چھوٹی نافرمانی کرنے میں بھی شرم آئے شرم آئے اتنی سی محبت اطاعت فرما دے محبت مل گئی تو سب کچھ مل گیا اللہ تعالیٰ محبت کے نسخے استعمال کرنے کی توفیق اطاعت فرمائے ان نسخوں کو مؤثر بنائیں محبت پیدا ہو جائے نافرمانیاں چھوٹ جائیں اتنی محبت پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم صرف یہ نہیں کہ آسان لگے بلکہ یہ بھی کہ اس حکم پر عمل کرنے میں مزہ آنے لگے مزہ اللہ تعالیٰ یہ حالت سب کھو اطاعت فرما دے وَفُلِّ اللَّهُمَّ بَبَارِكْ بَسَلِّمَ عَبْدِكْ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَعَبِهِ اَجْمَعِينَ وَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ واضح رہے کہ جہیز کے موضوع پر کل تین کیسٹیں ہیں لیکن پہلے جو دو کیسٹیں تھیں یعنی عیدی اور جہیز اور جہیز و داماد انہیں ایک کر دیا گیا ہے چنانچہ اب جہیز کے موضوع پر جو دو کیسٹیں دستیاب ہیں ان کے نام یہ ہیں نمبر ایک جہیز اور داماد نمبر دو جہیز بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے کبھی یہ بھی سوچا کہ دنیا فسادات قتل غارت اور جان لیوہ پریشانیوں کے عذاب میں کیوں گے افطار ہیں سحش بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافاً اللہ المجاہرین میری پوری امت کو معاف کیا جا سکتا ہے مگر اللہ تعالی کی علانیہ بغاوت کرنے والوں کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا اللہ تعالی کی کھلی بغاوتیں نمبر ایک دار ہی ایک مٹھی سے کم کرنا کٹانا یا منڈانا دل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ سے نفرت و ایمان کہا نمبر دو شرعی پردہ نہ کرنا وہ قریبی رشتہ دار جن سے پردہ فرض ہے چچا ذات پھوپی ذات مامو ذات خالہ ذات دیور جیت نندوئی بہنوئی پھوپا خالو شوہر کا بھتیجہ شوہر کا بھانجہ شوہر کا چچا شوہر کا مامو شوہر کا پھوپا شوہر کا خالو تیسری کھلی بغاوت مردوں کا ٹخنے دھانکنا نمبر چار بلا ضرورت کسی جاندار کی تصویر کھینچنا کھچوانا دیکھنا رکھنا اور تصویر والی جگہ جانا نمبر پانچ گانا باجہ سننا نمبر چھے ٹی وی دیکھنا نمبر ساتھ حرام کھانا جیسے بینک اور انشورنس وغیرہ کی کمائی نمبر آٹھ غیبت کرنا اور سننا اللہ تعالیٰ کی ان علانیہ بغاوتوں اور کلی نافرمانیوں کی تفصیل اور ان پر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دنیا و آخرت میں سخت عذاب کی بعیدیں معلوم کرنے کے لیے فقیح العصر مفتی اعظم حضرت اقدس مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہم کا واز اللہ کے باغی مسلمان پڑھیں یا اس نام کی کیسٹیں سنیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو اپنی بغاوتوں اور ہر قسم کی نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما کر دنیا و آخرت کے ہر قسم کے عذاب اور ہر پریشانی سے نجات اپا فرمائیں آمین جان لیوہ پریشانیوں سے مکمل نجات کے لیے کتاب ہر پریشانی کا علاج اور اسی نام کی مختصر سی کیسٹ کے تیر بہدف کی کسیر نسخیں آزمائیں اور انہی نسخوں کے استعمال سے مکمل قابل رشد